موسیقی نمشکہ سواگت آپ سبی کا بزاروں کی چال کے اندر میں ہوں آپ کے ساتھ اکھیلے شاٹی اور بزاروں کی چال میں آپ سب کے لئے ایک بار پھر سے لے کر آیا ہوں یہاں پر کرشی فصل بزار کا اپ ڈیٹ جانیں گے کہ شام یہ کاروباری سطر میں کرشی فصلوں کا ویدہ وزار NCDX کیسا کاروبار کرتا نظر آ رہا ہے کس کرشی فصل کے اندر کتنی مندی تیجی دیکھنے کو مل رہی ہے اور جانگاروں کی کیا رہا ہے کہ جانگار کیا بتا رہے گی آگے کس کرشی فصل میں کتنی مندی تیجی دیکھنے کو مل سکتی ہے یہ سب جاننے کی کوشش کریں گے اور سب سے پہلے شروعات کریں گے ہم ہی آپ کے کیسے سیڈ سے جیسے کی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت کیسے سیڈ کا فروری ویدہ 6484 پر ٹریڈ کرتا نظر آ رہا ہے اور 6516 کا ہی لگا چکا ہے معمولی سی بڑھت ہے دیکھ رہے ہیں کہ کیسے سیڈ کا ویدہ بزار بہت ہی معمولی سی بڑھت کے ساتھ کاروبار کرتا نظر آ رہا ہے لیکن رہت بری بات یہ ہے کہ اچھی بات یہ ہے کہ 6484 پر ٹریڈ کرتا نظر آ رہا ہے تیجی کی اور ہے 6400 کے اوپر سسٹینیبلیٹی کے ساتھ ٹریڈ کرتا نظر آ رہا ہے اور 6500 کے اوپر کا ہی بھی لگا چکا ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ 6516 کا بھی ہی لگ چکا ہے 6516 کا جو ہی لگا ہے کیسے کے اندر وہ اب اسی چیز کو درشاتا ہے کہ اب یہاں سے کیسے کی جو قیمتیں ہیں وہ ان میں دھیرے دھیرے بڑت ہی دیکھنے کو ملے گی سب سے پہلے کیسے سیڈ میں یہاں پہ 6500 سے 6600 کے لیولز دیکھنے کو ملیں گے اس کے بعد اگر بزار وہاں پر سسٹین ہو جاتا ہے کیسے سیڈ کا تو پھر 6806900 تک کے بھی جو ستر ہیں وہ کیسے سیڈ میں دیکھنے کو مل سکتے ہیں آپ کو بتا دیں کہ ابھی فروری میں کیسے کی جو نئی فسل ہے وہ آ جائے گی جس کی وجہ سے جو مارکٹ ہے وہ ڈاؤن ضرور جائے گی لیکن کل ملا کر جو بزار رہے گا وہ تیج ہی رہنے والا ہے کیونکہ اگر کیسے کی جو فنڈامینٹل سائز ہے ان پر نظر ڈالیں تو کیسے سیڈ کے اگر فنڈامینٹری دیکھا جائے تو پروڈکشن پچھلے تین سالوں میں سب سے کم بتایا جا رہا ہے لگ بگ پندرہ دشم لب 9-8 لاکھ ٹین کا جو کیسے سیڈ کا اتپادن ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ صرف اتنا ہی ہو سکتا ہے جو کی تین سالوں میں سب سے کم رہ سکتا ہے تو اتپادن کم دوسرا گھرے لوس طرح پر بھی جو ڈیمانڈ اب دھیر دھیر اُبھر کے آ رہی ہے تھوڑی تھوڑی ہلکی ہلکی سٹیڈینیس کے ساتھ سلوین سٹیڈینیس کے ساتھ اب دھیر دھیر جو ڈومیسٹک ڈیمانڈ ہے کیسے سیڈ کی وہ دھیر دھیر بڑھتی نظر آ رہی ہے تیسرا چائنیز نیوئیر کے بعد ہو سکتا ہے کہ چائنہ کی طرف سے بھارتی کیسے کی جو ڈیمانڈ ہے وہ پھر سے نکلتی سامنے آئے آپ کو بتا دیں کہ بھارت نے 500 بلین ڈالر کا جو ایکسپورٹ کا جو لیول ہے وہ رکھا ہے اور اگر کیسے سیڈ کا نریات چائنہ کو ہوتا ہے تو کیسے سیڈ کی قیمتوں میں کافی شاندار تیجی دیکھنے کو مل سکتے ہیں کیونکہ جو چائنہ ہے وہ کیسے سیڈ کو بہت بڑے پیمانے پر خریدتا ہے سٹور کرتا ہے اور پچھلے سال بھی سال 2021 میں بھی ہم نے یہی دیکھا تھا کہ جو چائنہ تھا وہ بھارت کا کیسے سیڈ اگریسیولی خرید رہا تھا چائنیز جو چائنہ بزار ہے وہ بھارت کیے کیسے سیڈ کی جو خریداری ہے وہ اگریسیولی کر رہا تھا اور سٹور کر رہا تھا سٹاک بنا رہا تھا کیسے کا جس کی وجہ سے ہم نے کیسے کی قیمتوں میں اچانک سے دھیرے دھیرے اچھال آتے ہوئے دیکھا تھا اور اسی کی نتیجہ ہے کہ آج جو کیسے کی جو قیمتیں ہیں وہ اس لیول تک بھی پہنچ گئی ہیں تو ابھی حال فلال میں جو بزار ہے کیسے کا وہ 1500 سے 1600 تک جاتا نظر آ سکتا ہے اور اگر وہاں پر سسنیل بیٹی دیکھنے کو ملتی ہے یا پھر اس سے اوپر قیمتیں ٹریڈ کرتی نظر آتی ہے کیسے کی تو 6800-6900 تک کے بھی جو لیولز ہیں وہ کیسے سیڈ میں ایک بار پھر سے دیکھنے کو مل سکتے ہیں نئی آوک آنے پر بزار نیچے ضرور جائے گا اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے لیکن اوپرال جو رجحان بنا رہے گا کیسے سیڈ میں ابھی حال فلال میں وہ تیجی والا ہی بنا رہے گا اسی کے ساتھ بات کریں یہاں سے اگر اب بینولا کھل کی تو دیکھ رہے ہیں کہ بینولا کھل کا فروری وعدہ اکتیس سو پچپن پر ٹریڈ کرتا نظر آ رہا ہے اکتیس سو 86 کا ہی لگا چکا ہے آدھے فیزدی کی تیجی ہے دیکھ رہے ہیں کہ بینولا کھل کا جو فروری وعدہ ہے وہ ایک گراؤٹ کے ساتھ ایک ہلکی سی ہلکی سی تیجی کے ساتھ ٹریڈ کرتا نظر آ رہا ہے کوئی زیادہ خاص تیجی بندی بنتی نظر نہیں آ رہی ہے بینولا کھل کے اندر آپ کو بتا دیں کہ کورٹن کا جو ادپادن ہے اس بار کم بتایا جا رہا ہے جس کی وجہ سے بینولا کھل کی جو ایویلیبلیٹی ہے وہ بھی تھوڑی کم دیکھنے کو مل سکتی ہے ایسا ابھی انمال لگایا جا رہا تھا لیکن کچھ نیویشکوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ کورٹن کے اتپادن انمال میں جو کٹوٹی کی گئی ہے کورٹن اسوسییشن آف انڈیا دوارا وہ ادنی بھی زیادہ نہیں ہے کہ کورٹن کی جو ایویلیبلیٹی ہے یعنی جو آپورتی ہے جو سپلائی ہے اس پر بہت زیادہ اثر دیکھنے کو ملے دوسرا اگر کورٹن کی ایویلیبلیٹی یعنی کی آپورتی ٹھیک ٹھاک رہے گی تو کورٹن ویج بھی ٹھیک 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 ماترہ میں رہے گا اور اگر کورٹن ویج ٹھیک 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 ماترہ میں رہے گا تو جو بینولا کھل ہے وہ بھی ٹھیک ٹھیک ماترہ میں دیکھنے کو ملے گا اور اس بار سرسوک کا بھی جو اتپادن ہے اچھا کاسا ہی بتایا جا رہے کہ سرسوک کا بمپر اتپادن ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے جو سرسوک کھل کی جو آپورتی ہوگی جو سپلائی ہوگی جو اپلبدتہ ہوگی وہ بھی ٹھیک ٹھاکی دیکھنے کو ملے گی تو لیکن جو باقی کھل ہوتے ہیں وہ سی پروٹین بڑھاتے ہیں اور جو بینولا کھل ہوتا ہے وہ اکلوتا ہے ایسا کھل ہے جو پشوہوں کے اندر دودھ کی ماترہ کو بڑھاتا ہے اور اس بار ہم دیکھ رہے ہیں کہ دودھ کا جو اتپادن ہے دودھ کا جو پروڈکشن ہے وہ کم دیکھنے کو ملا ہے دراصل دوزار اکیس میں بھی لوگ ڈاؤن کی پریستیتی بنی جو ویپار تھا وہ بھی ٹھپ پڑ گیا تھا لوگوں کا دوسرا جو بہنگائی در ہے بہنگائی در بھی زیادہ بڑ گئی تھی جو قیمتے ہیں ایمار پی ہے وہ زیادہ بڑ گئی تھی جو لاغت ہیں پشو انڈسٹری کی دیری انڈسٹری کی اور پولٹری انڈسٹری کی وہ زیادہ بڑ گئی تھی جس کی وجہ سے پشو کے اوپر نیویش تھوڑا کم دیکھا گیا تھا جب نیویش کم دیکھا گیا ان کو پشو چارہ ٹھیک ٹھاک نہیں ملا تو جو دودھ ہے اس میں کمی دیکھی گئی جس کی وجہ سے دودھ کے اتپادن میں کمی دیکھنے کو ملی اب پولٹری کی طرف سے دیڑی کی طرف سے جو بینولا کھل کی جو ڈیمانڈ ہے اب دھیرے 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 بڑھ رہی ہے کوئی جوردار تیجی دیکھنے کو نہیں مل رہی ہے لیکن دھیرے دھیرے بڑھ رہی ہے تو پولٹری اور ڈیری انڈسٹری کی طرف سے جو ڈیمانڈ ہے بینولا کھل کی وہ آگے بھی بنی رہے گی مانگ ابھی ٹھیک ٹھاک اور نکلنے کی امید جتائی جا رہی ہے آپ کو بتا دیں کی ہمارے جو ایکسپرٹ ہیں کیڑیا اڈیوائزری کے ڈیریکٹر اجے کیڑیا ان کا یہ ماننا ہے کہ بینولا کھل میں واحدہ وزار کے اندر اچھی تیجی تب ہی دیکھنے کو مل سکتی ہے جب قیمتیں چونتیس سو کے اوپر کاروبا کرتی نظر آئے اور چونتیس سو کے اوپر ہم نے بینولا کھل کی قیمتوں کو صرف ایک بار کاروبا کرتے دیکھا ہے دوزار بائیس میں وہ بھی جنوری کے مہینے میں تین جنوری کے آسپاس کا وقت رہا ہوگا جب بینولا کھل میں چونتیس سو کا لیول دیکھنے کو ملاتا اس کے بعد سے بینولا کھل میں رینج باؤنڈ دیکھنے کو ملی ہے جو کی ابھی تک دیکھنے کو ہی مل رہی ہے اور ابھی بھی چل رہی ہے آپ کو بتا دیں کی چونتیس سو کا لیول اگر ٹوٹتا ہے تو اجے کیڑیا کے انوصار پیتیس سو سے لے کر چھتیس سو پچاس تک کے ستر دیکھنے کو مل سکتے ہیں وہی مارچ مہینے میں جو مارچ مہینہ رہے گا اجے کیڑے کے انوصار بینولا کھل کے لیے کافی اہم رہنے والا ہے مارچ کے مہینے میں بینولا کھل میں چار ہزار تک کے بھی جو لیولز ہیں وہ دیکھنے کو مل سکتے ہیں تو بینولا کھل کافی زیادہ اہم رہنے والا ہے مارچ کے لیے مارچ میں بینولا کھل کافی زیادہ اہم رہنے والا ہے کیونکہ کافی شاندار تیجی دیکھنے کو مل سکتی ہے بینولا کھل کے اندر اس کے ساتھ بات کریں یہاں سے اگر اب مسالوں کی تو مسالوں میں دیکھ رہے ہیں کہ جیرے کا مارچ ویدہ انیس ہزار چار سو چالیس پر ٹریڈ کرتا نظر آ رہا ہے اور جیرے نے جو ہائی لگایا ہے آج وہ لگایا ہے انیس ہزار چھے سو چالیس ربے کا معاملی سی کریکشن ہے دیکھ رہے ہیں کہ جیرے کا مارچ ویدہ ہلکی سی کریکشن کے ساتھ کاروبار کرتا نظر آ رہا ہے آپ کو بتا دیں کہ کھرام موسم کے چلتے جیرے کی جو فصل ہے اس میں گراؤٹ دیکھنے کو ملی ہے اور بوائی بھی کمزوری دیکھنے کو ملی تھی جس کی وجہ سے جیرے کی جو بوائی ہے وہ بھی کمزوری دیکھنے کو ملی ہے جس کی وجہ سے جیرے کی جو فصل ہے وہ بھی کم ہی دیکھی جا رہی ہے جیرے کی جو پائپلائن ہے لگ بک کھالی ہی بتائی جا رہی ہے جس کی وجہ سے مارکٹ سینٹیمنٹ جو ہیں وہ تھوڑا سدھ رہے ہیں اور تھوڑی پوچھتاج بھی بڑی ہے جیرے کی اور باپ کو بتا دیں کہ جیرے کے جو کاروباری ہیں وہ آگے جیرے میں تیجی کا یہ روجان بتا رہے ہیں کیونکہ جو اتپادن ہے وہ کم بتایا جا رہا ہے جو ڈیمانڈ کو پورا کرنے میں ناکام رہے گا ویدیشوں میں بھی بتا دیں کہ جیرے جو ہے اس کا اتپادن کم رہ سکتا ہے جو کی ڈیمانڈ کو پورا کرنے میں سکشم نہیں ہے ابھی جانکاروں کا ایسا ماننا ہے بھارت میں شادی سیزن ہے پھر آگے رمضان کا بھی مہینہ رہے گا رمضان کے مہینے میں دیکھتے ہیں کہ کھاڑی دیشوں سے ایکسپورٹ ڈیمانڈ نگلتی ہے بھارتی مسالوں کی یوروپ ہو گئے کھاڑی دیش ہو گیا تو وہاں پر بھارتی مسالوں کی کافی اچھی ڈیمانڈ نگلتی ہے جس کی وجہ سے مسالوں کو سپورٹ بھی ملتا ہے اور اس بار بھی کچھ ایسا ہی ہونے کی امید جتائی جا رہی ہے ہماری جو ایکسپورٹ ہیں کےڑی ایڈوائزری کے ڈیریکٹر اجے کےڑی ایڈوائزری ان کے انسار جیرے کا مارچ ویعدہ 19 ہزار کے آکڑے کو جو پار کر چکا ہے آنے والے دنوں میں 20 ہزار کے بھی آکڑے کو پار کر سکتا ہے آپ کو بتا دیں کہ 20 فروری کے بیچ مسالوں میں جبردست تیجی دیکھنے کو مل سکتی ہے کیونکہ نئے اعمال آ جائے گا اجے کیڑی کا کہنا ہے کہ جیرے کا اتھپاد اور ڈیمانڈ کو پورا کرنے میں سکشم نہیں ہے بھوائی اس بار کمزور ہے پائپ لائن بھی کھالی ہے جس سے جیرے میں تیجی کا روجان بنا رہے گا آپ کو ایک اور بات بتا دیں کہ جیرے میں تیجی تو دیکھنے کو ملے گی لیکن جیسے کی ہم نے آپ کو بتایا کہ نیا مال بھی آئے گا تو نئے مال کے آنے پر جیرے کا جو بزار ہے وہ ڈاؤن بھی ضرور جائے گا ایسا نہیں ہے کہ جیرے میں اگر تیجی ابھی آ گئی ہے تو لگاتار تیجی ہی دیکھنے کو ملتی رہے گی لگاتار تیجی ہی بنتی رہے گی اگر تیجی آئی ہے تو گراوٹ بھی آئے گی کاروبار کا نیم ہے تو گراوٹ بھی ضرور دیکھنے کو ملے گی جیرے میں اگر تیجی آئے گی تو گراوٹ بھی ضرور آئے گی گراوٹ کے لیے بھی کاروبار ضرور تیار کاروباری جتنے بھی ہیں وہ گراوٹ کے لیے بھی ضرور تیار رہے لیکن آگے جا کے دیکھیں گے کہ جیرے کی جو قیمتیں ہیں ان میں شاندار بڑھت بھی کافی دیکھنے کو ملے گی ابھی حال فلال میں تو 20,000 کا ٹارگٹ دیا گیا ہے اجے کی اڈیا دوارا کی مارچ تک 21,500 سے 22,000 تک کے اسطر دکھا سکتا ہے جیرہ اور جولائی سے لے کر اگست تک 25,000 تک کے بھی اسطر جیرے میں دیکھنے کو مل سکتے ہیں تو اسی سے آپ انمان لگا سکتے ہیں کہ جیرے کے جو فنڈامینٹل سے مجبوط ہیں اور آگے جیرے کے جو کاروبار ہے کیسا رہنے والا ہے اور آگے قیمتیں کیا رہ سکتی ہیں یہاں سے اگر بات کریں اگر جیرے کے بعد تو دیکھ رہے ہیں کہ دھنیے کے وعدہ بزار میں اب دیرے دیرے کریکشن بننا شروع ہو گئی ہے دھنیے میں بھی اب دیرے دیرے سپورٹ لیولز پر ہی ٹریڈ کرتا نظر آ رہا ہے لیکن ٹھیک تھاکی ابھی بھی دیکھنے کو مل رہا ہے دھنیے میں نہ ہی زیادہ تیجی دیکھنے کو مل رہی ہے نہ ہی زیادہ گراور لیکن جو لیولز ہیں وہ پہلے کے مقابلے ٹھیک تھاکی دیکھنے کو مل رہے ہیں آپ کو بتا دیں کہ سال دو ہزار اکیس کے شروعات میں یعنی اگر جنوری مہینے کے آس پاس کی بات کی جائے تو جو دھنیا تھا وہ پچپن سو کے لیولز پر ٹریڈ کرتا نظر آ رہا تھا وعدہ بزار نسی دی ایکس پر وہیں اب کیمتوں پر نظر ڈالیں تو دس ہزار پر ٹریڈ کرتا نظر آ رہا ہے دس ہزار کے پار بھی جا چکا ہے ایسے میں اندازہ لگا جا سکتا ہے کہ ایک سال میں جیرے کی جو کیمتیں ہیں وہ لگ بک دو گونی سے بھی ادھیک ہو گئی ہیں تو جیرے نے بھی کافی شاندہ ریٹن دیا ہے 2021 کے اندر 2022 میں بھی دیکھنے کی دو گونی کیمتوں پر ہی ٹریڈ کرتا نظر آ رہا ہے آپ کو بتا دیں کہ اس بار بھارت میں دھنیا کی جو بوائی ہے وہ کم دیکھنے کو ملی ہے مکت پادک راجوں میں پائپلائن پہلے کھالی تھی جو کی اب مال کے آنے سے دھیرے دھیرے بڑھنے لگی ہے سال 2021 کے مقابل شروعات سے لے کر اند میں جو دھنی کی جو کیمتیں دو گونہ ہوئی ہیں اس کی وجہ سے نیویشکو کا جو رجحان ہے وہ جیرے کی طرف جیادہ بڑھتا نظر آیا ہے اور جو ایکسپورٹ ڈیمانڈ جیرے کی وہ بھی بڑھنے کی ہی امید جتائی جا رہی ہے آپ کو بتا دیں کہ کھاڑی دیشوں سے ایکسپورٹ ڈیمانڈ نکل کے سامنے آ سکتی ہے دھنیے کی کچھ اور دوسرا ابھی حال فلال میں دھنیے میں ہلکی فلکی جو نرمی سلے بھی دیکھنے کو مل رہی ہے کیونکہ جو شیپمنٹ کاؤسٹ ہے وہ پہلے سے لگ بگ تین سے چار گناہ تک بڑھ گئی ہے تو اونچی درو پر ایکسپورٹ اور ایمپورٹ کرنا وہ کافی زیادہ مہنگا بیٹ جاتا ہے تو جتنے بھی ایکسپورٹرز ایمپورٹرز ہیں وہ اس بات کا بھی تھوڑا ویٹ کر رہے ہیں کب کیمت تھوڑی نیچے شیپمنٹ کی کب کنٹینروں کی جو ایویلیبیلیٹی ہے وہ بڑھے جس کی وجہ سے دھنیے کا جو ایمپورٹ ایکسپورٹ ہے وہ ٹھیک ٹھاک سے کیا جا سکے اس کی وجہ سے بھی جو کاروباری ہیں وہ تھوڑے ایمپورٹ کرنے میں کترہ رہی ہیں کیونکہ کیمتیں زیادہ بیٹھ رہی ہیں اس کی وجہ سے دیکھ رہے ہیں کہ دھنیا ابھی ایک حال فلال میں ایک نرمی کے ساتھ ٹریڈ کرتا نظر آ رہا ہے اور دوسرا ہو سکتا ہے کہ جب تک جو قیمتیں ہیں ایک سپلائی لائک نہیں ہو جاتی ہے کاروباری دوارہ تب تک جیرے کی جو ڈیمانڈ ہے وہ تھوڑی کم ہی دیکھنے کو ملے ابھی پہلے کیا تھا پہلے رومانیا اور بلگیری کا جو مال تھا وہ چل رہا تھا لیکن وہ مال پریابت نہیں ہے کہ پورے وش کی ڈیمانڈ کو پورا کر پہ اور بھارت میں بھی دینی کی بہائی گھٹی ہے جس کی وجہ سے جو قیمتیں ہیں وہ آگے جا کے تیجی دیکھنے کو ملے گی تو فنڈامیٹل سائٹ سے جیرہ تیجی بتایا جا رہا ہے ہمارے جو ایکسپرٹ ہیں کیڑیا ایڈوائزری کے ڈیریکٹر اجے کیڑیا ان کا یہ مان رہا ہے کہ دنیا فروری کے انتھ تک یا پھر مارچ کے شروعات تک سارے بارہ ہزار یعنی بارہ ہزار پانسو تک لیول دکھا سکتا ہے وہ جون جولائی تک 18000 سے لے سارے 18000 تک دنیا میں دیکھنے کو مل سکتے ہیں تو جب مارکٹ کے ایکسپرٹ سی یہ لیول دے رہے ہیں کہ جون جولائی تک جو دنیا ہے سارے 18000 سے لے سارے 18000 کے لیول دکھا سکتا ہے تو اسی سہی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ابھی فروری کا مہینہ شروع ہو گیا ہے ان 4-5 مہینوں کے اندر جون جولائی تک جاتے جاتے جو دھنیا ہے وہ لگ بک اپنی current قیمتوں سے ورطمانی کی جو قیمتیں ہیں اس سے لگ بک دو گونی قیمتوں پر جاتا نظر آ سکتا ہے تو حاضر کاروباری اور جو وائدہ کاروباری ہیں ان کے لیے کافی اچھا دیکھنے کو مل سکتا ہے حاضر کاروباری بھی اپنا جو مال ہے وہ بھی دھنیا کا ہوا جیرے کا ہوا تینوں ہی مسالوں کا سٹاک کر چل سکتے ہیں مسالوں میں 2022 سال 2022 میں مسالوں کے اندر تیجی کا ہی رجحان ہے یہ سے بات کریں اگر ہلدی میں دیکھ رہے ہیں ہلدی نرمی کے ساتھ نظر آ رہا ہے آپ کو بتا دیں کہ ہلدی کی جو قیمتیں ہیں اس بار یوٹن لیتی نظر آئی ہیں فصل یں برباد ہوئی ہیں دکشین بارت کے اندر جس کی وجہ سے ہلدی تیجی دیکھ ملی ہے اور اس کے ساتھ بات کا نہیں آس اگر گوار گم اور گوار سیڈ کی گوار گم کا فروری بات دیکھ رہے ہیں آدھے فیز دی کی کریکشن ہے گوار سیڈ کا فروری بات دیکھ 338 پر ٹریڈ کر آ رہا آدھے فیز دی کی کریکشن کے ساتھ دیکھ رہے گوار پھر سے گراور بننے شروع ہو گئی ہے وعدہ بزار کے اندر ncdx پر ایک بار پھر سے یہاں سے range bound دیکھ ملے گوار گم اور گوار سیڈ میں دیکھ رہا ہے فنڈام سیڈ پر جائیں اگر گوار گم اور گوار سیڈ کے تو ہم دیکھ رہے کہ جو کی نظر آ رہا ہے اور جو سپلائی ہے گوار کی اندر بھی وہ بھی کم ہی دیکھ نظر رہی ہے لیکن وعدہ بزار کی بات کی جائے تو کچھ کارو واریوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ فنڈام مجبوط نہیں ہے کہ گوار گم اور گوار سیڈ کے دیکھنے کو نہیں مل سکتی اگر فنڈام مجبوط کے آدھار پر گوار گوار سیڈ کی قیمتیں دیکھ جائیں یہ جو تیجی ہے یہ ٹیکنیکل بتائی جاری ہے کچھ جانکاروں کا ابھی ایسا ماننا ہے اسی کے ساتھ بات کریں یہاں سے اگر سویبین کی تو سویبین کا فروری وعدہ دیکھ رہے ہیں 3380 پر ٹریڈ کرتا نظر آ رہا ہے 3390 کا ہی لگا چکا ہے دیکھ رہے ہیں کہ سویبین کا فروری وعدہ 6400 کے لیول کے بعد ہلکا سا وہاں سے لڑکا ہے 3390 کا ہی لگا چکا ہے 3380 پر ٹریڈ کرتا نظر آ رہا ہے آپ بتا دیں کہ ودیش میں تو سویبین کی قیمتوں میں تیجی دیکھنے کو مل رہی ہے ہم نے ہفتے کے پہلا سوموار کی بات کریں تو ہم نے 1490 کے اوپر ٹریڈ کرتے ہوئے دیکھا تھا جو 1493 ڈالر تک ٹریڈ کرتی نظر آئی تھی تو ودیش میں تو سویبین کی جو آپورتی ہے جو آوکے ہیں وہ بھی کافی کم دیکھنے کو مل رہی ہیں کسانوں نے سویبین کو پھر سٹاک کر لیا ہے دوسرا ابھی سرسو آنے والی ہے مانڈیو کے اندر مارچ تک سرسو آ جائے گی ایک ڈیڑھ مہینے کا وقت ہی رہ گیا سرسو آنے میں کاروباری وہ کہنا ہے کہ جب تک سرسو نہیں آ جاتی ہے تب تک خادے تیلوں کا تیل تیلن کا بزار ہے وہ ایسی سیمیت دیارے میں دیکھنے کو ملتا رہے گا کبھی مارکٹ میں سینٹیمن پوزیٹی بن جائیں گے تو کبھی تیجی دوسرا چناف بھی ہے پانچ بڑے راجی میں سکار نہیں چاہتی کہ جو مہنگائی کا حوالہ دے کر ان کی جو ووٹنگ ہے وہ کم ہو جس کی وجہ سے بھی خادے تیل کا بزار ہے ہلکہ نرم پڑھتا نظر آرہا ہے ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اس کی وجہ سے جو بڑی بڑی کمپنیا ہیں خادے تیل کی انہوں نے اپنی خادے تیل کی قیمتوں میں کٹاوتی بھی کی ہے ایسے وقت پر پہلے نہیں کی تھی اب کر دیئے تو برازیل اور ارجنٹینا میں سوکے کے حالات زیادہ ہی دیکھنے کو مل رہے ہیں عط پادن عنومان میں لگاتار کٹاوتی ہی دیکھنے کو مل رہی ہے برازیل اور ارجنٹینا کے سویبین کے اطفادن عنومان میں لگاتار کٹاوتی ہی دیکھنے کو مل رہی ہے آپ کو بتا دیں کہ برازیل اور ارجنٹینا سویبین کے مکھے اتھ پادک دیش ہیں اور نریاء تک بھی دونوں کی ملا کر آ دی تھی تو اسی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اگر برازیل اور ارجنٹین میں سویبین کا اتپادن کم رہتا ہے تو اس کا اثر بھارتی سویبین کو ملنا تیہ ہے آگے جا کے سویبین کی قیمتوں میں اچھال دیکھنے کو مل سکتا ہے ہمارے جو ایکسپرٹ ہیں موتیلال آسوال کے وائس پریسیڈنٹ امیت سجے جا ان کے مطابق سویبین کی قیمتیں لگ بگ ایک سے ڈیڑھ مہینے کے اندر چھہ ہزار نو سو تک کے سطر پر جاتی نظر آ سکتی ہے یہ لیول انہوں نے کافی پہلے دیا تھا جو کی ابھی بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے ایک سے ڈیڑھ مہینے کے اندر سویبین وائدہ بزار میں چھہ ہزار نو سو کے سطر پر جاتی نظر آ سکتی ہے اس کا اثر کئی نہ کئی حاضر منڈیوں پر بھی پڑھتا نظر آ سکتا ہے خادے تیلوں کی بات کریں تو خادے تیلوں میں سویا تیل کے بھی جو دام ہیں وہ بھی تیج ہی دیکھنے کو مل رہے ہیں سیوی نے بھلے ہی ریفائنڈ سویت تیل کو ncdx سے ہٹا دیا ہو بین کر دیا ہو لیکن بین کرنے کا اثر کوئی زیادہ خاص دیکھنے کو نہیں ملا ہے کیونکہ جب بین کراتا تب قیمتیں کم تھی اور جب بین کرنے کے بعد قیمتیں جو ہیں وہ زیادہ دیکھنے کو مل رہے ہیں اگر آپ مارکٹ کی mrp پر نظر ڈالیں تو ریفائنڈ سویت تیل کے جو دام ہیں وہ لگاتار بڑھ ہی رہے ہیں شادی سیزن ہیں دوسرا ویدیشوں میں تیجی کا اثر بھی ریفائنڈ سویت کی قیمتوں کو ملتا نظر آ رہا ہے دوسرا کچھا تیل یعنی crude oil وہ بھی لگاتار تیج ہوتا نظر آ رہا ہے 90 ڈالر کے آس پاس ہم دیکھ چکے ہیں کچھے تیل کی میں جب بڑھوتری ہوتی ہے تو اس کا اثر بھارت میں پیٹو ڈیزل کی قیمتوں پر پڑتا ہے جب پیٹو ڈیزل کی قیمتیں مہنگی ہوتی ہیں تو جو کھادے پدار تھے وہ مہنگے ہو جاتے ہیں کچھے تیل مہنگا ہونے سے اس کا اثر پام تیل پر پڑتا ہے پام کو ملتا ہے پام میں تیجی کا اثر ریفائنڈ کو ملتا ہے اور ریفائنڈ میں تیجی کا اثر سویبین کو ملتا ہے تو یہی ایک چین دیکھ رہے ہیں ہم کی چین بنتی نظر آ رہی ہے جس کی وجہ سے سویبین کی قیمتوں کو سپورٹ ملتا نظر آ رہا ہے اور اس بار ایسا پہلی بار ہوتا نظر آ رہا ہے کہ جو بزار ہے وہ سویبین کا الٹا کاروبار کرتا نظر آ رہا ہو کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مارچ کے مہینے میں سرسو کی نئی آوکیں آ جائیں گی منڈیوں کی اندر جب بھی سرسو کی آوکیں منڈیوں میں آنے والی ہوتی ہے تو مہینہ ڈیڑھ مہینہ پہلے ہی وائدہ کاروبار کی بات کریں یا پھر حاضر کی بات کریں تو سویبین کی قیمتوں میں کریکشن شروع ہو جاتی ہے سویبین کی قیمتوں میں گراؤٹ شروع ہو جاتی ہے لیکن اس بار دیکھ رہے ہیں کہ ایسا دیکھنے کو مل ہی نہیں رہا ہے سرسو کا اتھپادن بمپر بتایا جا رہا ہے بمپر ہی آوکیں دیکھنے کو ملیں گی لیکن اس کے باوجود سویبین کا جو بزار ہے وہ گرنے کو راضی نہیں ہے سویبین کا بزار ٹھیک ٹھاکی دیکھنے کو مل رہا ہے ابھی بھی تو جو کسان کو جو امید ہے کہ سویبین کی قیمتیں آگے تیج دیکھنے کو مل سکتی ہیں تو ایسا دیکھنے کو ابھی بھی آگے مل سکتا ہے ایسا جانکاروں کا ماننا ہے تو یہ تھا ایک چھوٹا سا کرشی فصل بزار کا اپ ڈیٹ کہ شام کے کاروباری سطھ میں کرشی فصلوں کا وعدہ بزار NCDX کے ایسا ٹریڈ کرتا نظر آ رہا ہے اور اس پر ہمارے جانکاروں کی کیا رہیتی کہ آگے جا کے کس کھرشی فصل کے اندر کتنی مندی تیجی دیکھنے کو مل سکتی ہے فیلال بزاروں کی چال میں ابھی کلیو ستنا ہی مجھے دیجئے جیازت نمشکار